یوم پاکستان پر قائد آزم سے کیے گئے اہد کی تجدید اسلامباد کے شکر پڑیاں گراؤن میں مسلح فاج کی پریڈ میں لڑاکہ تیاروں کا فلائے پاسٹ جنگی ہتیار بھی توجہ کا مرکز بنے مسلح فاج بشامل خواتین کے دستے کی بھی شرکت چین اور آزربائیجان کے بوجی دستے بھی پریڈ کا حصہ بنے تقریب وزیر آزم وزیر دفاع اور مسلح فاج کے سربراہان کی شرکت پریڈ کے بیمان خصوصی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز تھے موسیقی 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 دہشتگردوں کی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوئی کوشش برداشت نہیں کریں گے پاکستان امن پسند ملک ہے ہمسائیوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے صدر آسف علی زرداری کا واضح پیغام کہا ملکی سالمیت اور خود مختاری پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا کسی بھی جاریت کا مسلح فاج کی جانب سے موت اور جواب دیا جائے گا صدر مملکت کی ملکی مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے مل کر کام کرنے کی اپیل جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کو قرار دیا پاک فضائیہ کے شاہینوں کی دشمن کو للکا لڑاکہ تیاروں کا شاندہ فلای پاسٹ فضا میں مہارت اور نظم و ضبط کا مظاہرہ جی ایف سیونٹین تھندر جدید جی ٹین سی ایف سیون پی جی چیتا لڑاکہ تیاروں نراج لڑاکہ تیاروں اور سی ون تھرٹی تیاروں کی گن گرج نے فضا کو گرمار دیا ونگ کمانڈر حسن صدیقی کی قیادت میں ایف سکسٹین تیاروں کا شاندار مظاہرہ ایس ایس جی کے کمانڈوز کے فری فال کا مظاہرہ فضا میں رنگ بکھیر دیئے اس وقت یہ رنگ برنگی پیراشوٹس فضا میں کوسے قضا کے رنگ بکھیر رہی ہیں ایس ایس جی کا پرچمتھا میں حدف کے ایند سامنے خوبصورت لینڈنگ دشمن پر حیبت تاری کرنے والے ہتھیار پاک فوج میں شامل کیا جانے والا ہیدر ٹینک توجہ کا مرکز بنا رہا فتح ون اور فتح ٹو راکٹ بھی پریڈ کا حصہ بنے ڈرون تیارے چہپر ٹو اور اقاب نے بھی داد بصول کی راد ون راد ٹو ناصر مزال سسٹم اور بلیسٹک مزال شاہین ون اور شاہین ٹو کو بھی پریڈ میں شامل کیا گیا موسیقی پریڈ گراؤن میں چاروں صوبوں آزاد کشمین اور گلگت بلتستان کے سخافتی رنگ حاضرین سے خوبداد وصول کی یوم پاکستان پر مختلف شعبوں میں نمائیہ کارکردگی پر سیول احزازات ایوان سادر میں سینئر سیاستدان راجہ زفر الحق سابق وزیر علیہ سندھ قائم علی شاہ سابق گورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر فوات حسن فوات سی سی پی او لہور بلال کمیانہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور ڈاکٹر عادل نجم عبدالقدوس بزنجو ابتخار عارف مجتاق سکھیرہ سید تارک فاطمی اور سارا احمد کو احزازات سے نوازا گیا احمد شاہ سحیل بڑائش معروف شائر انور مسود گلوکار رہت فتیلی خان گلوکار فاخر محمود فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی اور ادھکارہ شبنم کو بھی ایوارڈ دیا گیا چاروں صوبوں کے گورنہ حسز میں بھی سیول اوارڈز کی تقریبات کراچی میں مفتی مریب الرحمان تھرکی مائی دھائی نصیر بید مرزا شیمہ کرمانی اور ادھکار ادنا صدیقی کو بھٹ دیا گیا لاہور میں سجل علی عزیز میاں قبال کے بیٹے عمران عزیز میاں ڈاکٹر شاہد منیر کوٹا میں جسٹس ریٹائرڈ محمد نور مسکان زائید ڈاکٹر مریم یزگانی اور فن کے شعبے میں شکر بی بی کو آوارڈز سے نوازا گیا موسکو کے قریب کونسٹ ہال میں مسلح افراد کی فائرنگ اور دھماکہ حلاق افراد کی تعداد 143 ہو گئی حملے میں براہر آرس ملوث چار ملزمان سمیت گیارہ افراد گرفتار وزیراعظم شہباز شریف کی حملے کی مزمت واقعے پر اظہار افسوس آل راونڈر عباد وسیم نے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ واپس لے لی اعتماد کرنے پر پی سی بی کا شکریہ پتنگ کی کیمیکل دوڑ نے فیصل آباد میں بائیس سالہ نوجوان موٹر سائیکل سوار کی جان لے لی وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا واقعہ کا نوٹس ذمہ دانوں کے خلاف کا روائی کا حکم سی سی پی او فیصل آباد نے مطالقہ تھانے کے ایسے چو کو موت کل کر دیا لاہور پولیس کے جوانوں کی بروقت کا روائی نے ڈاکو کو ہتھیار ڈالنے پر مجمور کر دیا جہاں ٹاؤن کی ڈیری شاپ میں چاہ ڈاکو لوٹ مار کر رہے تھے کہ پولیس ایل کار پہنچ گئے فائرنگ سے بچنے کے لیے ڈاکو نے کبھی ڈی فریزر کو تو کبھی کیش کیابنٹ کو ڈھال بنایا لیکن پولیس نے انہیں فراد نہ ہونے دیا فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا دیگر نے ہتھیار ڈال دیئے ادھڑی اور ٹوٹی سڑکوں نے لاہور کے شہریوں کی عام دورف مشکل بنا دی دھول اور مٹی سے لوگوں کو سانس لینے میں بھی تکلیف کا سامنا دیویس روڈ، مال روڈ اور سندرداس روڈ جیسی مصروف شارعوں پر گڑھے حادثات کی وجہ بننے لگے شہریوں کا حکام سے تمام سڑکوں کی مرمت کا مطالبہ نئی دلی میں پاکستانی آئی کمیشن میں یوم پاکستان کی تقریب نازم الامور سعید احمد بڑائش نے چانسلوی لون میں قومی پرچم بلند کیا دبائی میں پاکستانی کانسل خانے میں پرچم کشائی ابودابی میں پاکستانی سفارت خانے میں صفیر فیصل نیاز نے پرچم کشائی کی واشنٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم پاکستان کی تقریب میں پاکستانی کمیونٹی، امریکی شہریوں اور امریکی محکمہ خارجہ کے حکام کی بھی شرکت تہران کا آزادی سکوائر پاکستان اور ایران کے پرچموں سے روشن مصر میں پاکستانی سفیر کا قائرہ میں استقبال لیا پاکستانی ہائی کمیشن لنڈن میں یوم پاکستان کے موقع پر پرچم کشائی پاکستان کے ہائی کمیشنر دکٹر محمد فیصل نے سبز ہلالی پرچم فضا میں بلند کیا موسیقی اور یوم پاکستان کی پریڈ میں چین اور دیگر دوست ممالک کے دستوں کی شرکت چینی دستے کا لانگ لیف چائنہ پاکستان فرینڈشپ کا نارا تین تیس سپنی دستے کی قیادت چینی پیپلز لیبریشن آرمی کے سینئر کرنل نے کی یوم پاکستان کے موقع پر خصوصی نگمہ پوچھے جو نام کوئی تم پاکستان بتانا بھی پیش کیا گیا پاکستان کاؤنسل خانے دبائی میں یوم پاکستان کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب کاؤنسل جنرل حسین محمد نے سبز ہلالی پرچم بلند کیا ابودابی میں بھی یوم پاکستان کی تقریب میں پاکستان سفارت خانے میں سفیر فیصل نیاز نے پرچم کشائی کی اور سپیکر قومی اسمبلی آیا صادق سے ترکیہ کے سفیر کی ملاقات ملاقات میں دو طرف تعلقات سمیت باہمی تلچسپی کے امور پر تباطلہ خیال ترک سفیر کا باکستان کے ساتھ تجارت کو مزید فروغ دینے کے آزم کا اصحاب